موسیقی 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 فاتحہ موسیقی 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 زاکرہ اہل بیت صغیر فاطمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری اور مشہور دانشور اور ماہر تعلیم مرہوم میر محمد علی اور سید علی امداد نقوی ابن سید محمد حسن نقوی اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرہومین کی روحوں کو شاد فرمائے موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المخلومین وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العلي العظيم ملک خدا اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس گفتگو کا سلسلہ قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں جاری ہے جسے سید العیات کا لقب دیا گیا ہے آیت القرسی گفتگو جب بھی مکتب اہل بیت میں شروع ہوگی تو محور گفتگو ایک ہی ہوگا اور وہ ہے اللہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاة کے مکتب میں مکتب مصطفی میں مکتب مرتضی میں مکتب زہرہ میں مکتب حسن میں مکتب حسین میں مکتب اہل بیت میں موضوع بس ایک ہے اور وہ ہے اللہ توحید حق اور یہی قرآن مجید کا موضوع ہے یہ جملہ بھی آپ حضرات کے اضحانِ عالیہ میں محفوظ ہوگا جو بارہا میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع بس ایک ہے از اول تا آخر قرآن مجید کا موضوع ہے توحید یہ سوال و جواب ذہن سے محو نہ ہونے پائے جب بھی کوئی پوچھے قرآن کا موضوع کیا ہے جواب بس ایک ہے توحید محمد و آل محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کا موضوع کیا ہے توحید ذات حق صفات حق اسماء حق افعال حق یہ جو معجزے دکھاتے ہیں وہ سب صفات حق کو نمائع کرنے کے لئے جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام نے دکھائے ہیں کس لئے دکھائے ہیں اپنی ذات کو منوانے کے لئے یا نمائع کرنے کے لئے کبھی کسی معصوم نے معجزہ نہیں دکھایا جب بھی معجزہ پیش کیا تو ذات حق کو منوانے کے لئے ہمیں کوئی قوت و قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم وہ پوری قوت و قدرت اپنی ذات کو منوانے کے لئے صرف کرتے ہیں اللہ کے مخلص اور مخلص بندوں کو جب قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ تمام قوت و قدرت کو صرف اللہ کی ذات کو نمائع کرنے کے لئے صرف کرتے ہیں یہی خود پرستی اور خدا پرستی کا فرق ہے تو ہمیں یہاں کیا سیکھنا ہے آخر خود پرستی سیکھنی ہے یا خدا پرستی خدا پرستی سرکار سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین کس لئے اٹھے تھے خیام کس لئے تھا بخاطر خدا بخاطر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ذرا بھی اس میں ابحام یا اشکال یا اشتباہ یا التباس نہ پیدا ہونے پائے اہل دنیا اہل غرز اہل حوص یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے معارکہ کربلا اور حضرت سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا موقف مشتبہ ہو جائے جو کہ ہو نہیں سکتا لیکن بہرحال ہمارا فریضہ ہے کہ ہم متنبہ رہیں بیدار رہیں ہوشیار رہیں غافل نہ ہو جائیں قیام حضرت سید شہدہ صرف اللہ کی خاطر تھا اور اسی لیے یہ بات ہمیشہ کہی گئی اور ہمیشہ کہی جاتی رہے گی کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے اور جو اس بات کو تسلیم نہ کرے وہ باطل ہے وہ یا خود باطل ہے یا باطل پرست مکتب حسینی میں مجھے یہاں اس ممبر پر غالباً گزارش کرتے ہوئے پندرہ سولہ برس ہو گئے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گفتگو کا محور ہمیشہ توحید ہی رہتا ہے اور پھر بھی لوگ ہمی کو مشرق کہتے ہیں یہ مشکل ہے کہ جو لوگ کفر و ایمان کو نہیں پہچانتے وہی تو حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں ح��moon ہوگا حسنان محمد و علی محمد بالانتر سلام علی اللہ محمد علی محمد والل Scared ماشاء اللہ و بحمد اللہ علماء کا بھی مجمعہ ہیں اور آپ میں بھی اہل دانش اہل بصیرت اہل فکر حضرات کا مجمعہ ہیں اور یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا میرا کہ فرشِ عزاءِ حسین پر جو بھی آئے آنے والا چاہے دانشور نہ ہو جاتا ہے تو دانشور ہو کے جو یہ فیضانِ مکتبِ حسینی ہے یہ فیضانِ مکتبِ مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وآلہ تو ہم مکتبی سطح پر گفتگو کر رہے تھے صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کی یہ فقرہ جو آیا لَا تَأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم کل میں نے گزارش کی کہ یہ فقرہ کمالِ صفتِ قیومیت کے بیان کے لیے ہے قیوم ہے یعنی خود قائم بذات ہے اور تمام چیزیں تمام اشیاں قائم بذاتِ حق ہیں کسی شئے کو حضرتِ حق سبحانہ وتعالی سے جدا ہو کر کوئی استقلال نصیب نہیں ہے کسی شئے کو نہ کوئی فرد نہ کوئی شئے کچھ نہیں سب قائم بذاتِ حق ہیں سب اللہ کے سہارے قائم ہیں اللہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے یہ لمبی چوڑی عبارت دیکھیں ہر زبان کی کچھ خوبصورتی ہوتی ہے ہر زبان کی یہ زبانیں بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں انسانوں نے کوئی زبان بنائی نہیں ہے اور جو زبانیں بنائی گئی ہیں وہ رائج نہیں ہو پائیں بنائی ہیں لیکن وہ رائج نہیں ہو پائیں وہ زبانوں پہ جاری نہیں دفتری کاموں کے لیے کچھ اسطلاحوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اشارات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مخصوص افراد کے درمیان لیکن عام انسانوں کی زبان نہیں بن پاتی ہے عام انسانوں کو زبان کی دولت بھی حضرت حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملی ہے تو کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس طرح کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اسی طرح کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ہر زبان میں ذکر حق کرنا چاہیے ہر زبان میں ذکر حق کرنا ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہیں کسی زبان سے تعصب نہ برتا جائے کسی بھی زبان سے یہ لسانی مسائل یہ لسانی جھگڑے یہ زبان کے دنیا پر تقسیم اور ٹکراؤ یہ بھی شرک ہے شرک کوفر توحید یہ میں چاہتا ہوں یہ اس لیے بار بار ممبر سے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ کلمیں توحید و کلمیں شہادت و کلمیں طیبہ صرف نوک زبان تک محدود نہ رہ جائے ہماری سماجی زندگی ہماری معاشرتی زندگی ہماری گھر کی زندگی ہماری سیاسی زندگی ہماری اقتصادی زندگی ہماری اخلاقی زندگی ہر جگہ ہم کلمیں لا الہ الا اللہ کے ترجمان نظر آئیں میں نے یہ جملہ ہندوستان میں کہا تھا کہ جہاں اردو اور ہندی کا جھگڑا بلا وجہ پلا ہوا ہے کچھ لوگ اردو سے نفرت کرتے ہیں کچھ لوگ ہندی سے ایک صاحب کو مجھ سے سوئے زند تھا وہ سمجھتے تھے میری وہ اردو سمجھ کر جسے اردو والے بھی اردو نہیں مانتے کہ یہ شخص کو ہندی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا بلا وجہ سوئے زند تھا میں نے کہا دیکھئے ہندی بہت اچھی اور بہت خوبصورت زبان ہے جس زبان میں امرت اور آدرش جیسے شبد ہوں وہ زبان کبھی مر نہیں سکتی آدرش کس زبان کا لفظ ہے کتنا خوبصورت لفظ ہے امرت کس زبان کا لفظ ہے بہت خوبصورت لفظ ہے پھر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہندی زبان میں صرف وہ حروف زیادہ ہیں جو سننے میں یا بولنے میں ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں جیسے ڑڑے ہے یا ڈال ہے اس طرح کے کلمات میں نے کہا نہیں زبان پر اگر آپ کو اقتدار ہو تو اسی زبان میں شیطل کمل مدھر بسند اس طرح کے الفاظ بھی ہیں اور گنتی کے نہیں بہت الفاظ ہیں کسی بھی زبان سے تعصب برتنا شرک ہے توحید کے خلاف ہے توجہ فرمارے ہیں آپ اب کچھ لوگوں کو فارسی زبان سے چڑھائے بلا وجہ تعصب ہے ایک عدیب اختلاف ہے کوئی کہتا ہے اللہ حافظ کوئی کہتا ہے خدا حافظ اور خدا حافظ کہنے والوں کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں فارسی میں کیا حرام ہے ذکر خدا کرنا فارسی میں حرام ہے ذکر خدا کرنا یہ کون سا رویہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے اللہ حافظ اچھا کلمہ ہے اللہ مبارک مقدس کلمہ ہے حافظ مبارک مقدس کلمہ ہے بہتر ہے کہ اللہ حافظ کہا جائے لیکن اگر کوئی خدا حافظ کہتا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے فارسی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں خدا کی قسم لفظ خدا حسین ترین لفظ ہے لفظ خدا یہ جو لمبی چوڑی عبارت ہم کہتے ہیں نا ایک وہ واجب الوجود جس کی ذات پر سب قائم ہو اور اس کا سہارہ کسی پر نہ ہو سب کا سہارہ اس پر ہو یہ پورا مفہوم ایک لفظ خدا میں موجود ہے خدا کسے کہتے ہیں خدا کسے کہتے ہیں لفظ خدا میں ایک لفظ خدا میں یہ سے حرفی کلمہ خیدال الف اس لفظ خدا میں ایک لمبی چوڑی عبارت چھپی ہوئی ہے خدا یعنی وہ جس کے بارے میں سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے ہر چیز خدا نے بنائی تو خدا کا بنانے والا کون ہے اس کا مطلب آپ لفظ خدا ہی نہیں سمجھے خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو دستہ دب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کسی جملے پہ شاید کسی صاحب نے کہا کیا آپ سیاسی موضوعات پہ بھی گفتگو ہونے لگی ہے سیاسی موضوعات زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے رگ و رشے میں خون کی طرح دوڑنے لگے سندھی زبان بولنے والے غیر سندھیوں سے نفرت نہ کریں اردو زبان بولنے والے سندھیوں سے وحشت نہ کریں گجراتی زبان بولنے والے کچھی زبان بولنے والوں سے وحشت نہ کریں انگریزی زبان بولنے والے سواہلی زبان بولنے والوں سے وحشت نہ کریں یہ انسان ہے وہ ایک انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے جس طرح انسانوں سے نفرت نہیں کر جائز ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے زندگی عطا کی ہے اللہ نے اسے جسم دیا اللہ نے اسے روح دی آپ نے اس کو روحانی عذیت دے سکتے ہیں نہ اسے جسمانی عذیت دے سکتے ہیں مگر آخری آخری پیغام نبی خاتم سید المرسلین نبی رحمت رسول رحمت کا آخری پیغام کیا تھا آخری حج میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا کیا ارشاد فرمایا تھا بہت دہر آیا جاتا ہے مگر اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے مکہ میں آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے آخری حج میں تو ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے اوپر مجمع تھا سوال کیا کہ یہ کونسا دن ہے آج کہا حرمت والا دن ہے یہ مہینہ کونسا ہے کہا حرمت والا مہینہ ہے کہ یہ سرزمین جہاں کھڑے ہیں ہم یہ یہ کونسی سرزمین ہے کہا حرمت والی سرزمین ہے کہا خدا کی قسم جس طرح یہ سرزمین حرمت والی سرزمین ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا دن ہے جس طرح یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اسی طرح ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عزت و عابرو دوسرے کے لئے حرام ہے حرمت رکھتی ہے یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا احترام بخاطر خدا کرنا چاہیے توحید اور شرک کے مسئلے کہاں تک ہیں ہمارے گھر پہ لوگ آتے ہیں مہمان ہم ان کی عزت اس لئے کرتے ہیں کہ ان سے فائدہ وابستہ ہے یہ ہمارے دوست ہیں اس لئے احترام ضروری ہے یہ ہمارے عزیز ہیں اس لئے احترام ضروری ہے ان سے ہمارا کام کبھی پڑ سکتا ہے اس لئے احترام ضروری ہے یہ ہمارے گھر آئیں اپنی عزت کا خیال کرنا ہے ان کی عزت کا خیال ہو یا نہ ہو ہمیں اپنی عزت کا خیال کرنا ہے اس لیے ہمیں ان کی میزبانی اچھی کرنی چاہیے یہ سب شرک کی باتیں ہیں اپنی عزت کے لیے ان کا احترام کریں یا ان کی خاطر احترام کریں نہیں خدا کا ایک بندہ ہمارے گھر آیا ہے یہ انسان ہے یہ مخلوق ہے خدا کا بندہ ہے یہ ہمارے گھر آیا ہے ہم کون ہیں اللہ کے بندے ہیں ایک اللہ کے بندے کو کیا زیب دیتا ہے اللہ کریم ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کرم سے پیش آنا چاہیے جب تک اس سطح پر یعنی ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھے تو قربتاً الاللہ کسی کے سامنے ایک کپ چائے پیش کریں تو قربتاً الاللہ اور جب یہ سطح ہوگی تو پھر نفرت کی گنجائش کہاں ہے کہاں ہے نفرت کی گنجائش اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نفرت سکھاتا ہے توحید سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کر دینے نے ہم کو ہلاک کر دیا ہلاک ہو گئے اللہ کو نظر انداز کرنے پر اللہ کو نظر انداز نہ کرنا اور ہر مرحلے پر اللہ کا لحاظ کرنا اسی کا نام تقویٰ ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں ڈرنے کو کس ڈکشنری میں لکھا ہے آپ بتا دیجئے تقویٰ کے معنی ڈرنے کے ہیں ہرگز تقویٰ کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ رکھو بولو تو اللہ کا لحاظ رکھو نظر اٹھاؤ تو اللہ کا لحاظ رکھو کسی کی بات سنو تو اللہ کا لحاظ رکھو وہ بات سنو کہ جو اللہ کے روبرو بھی سن سکو وہ بات نہ سنو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بات کہو جو اللہ کو پسند ہے وہ بات نہ کہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو دیکھ کے مسکراؤ تو اللہ کے لئے کسی کو دیکھ کے تیوریوں پہ بل آئیں تو اللہ کے لئے یہ ہے توحید مسکرانا صفت جمال حق کا تقاضہ ہے انسانِ الٰہی کا مسکرانا صفاتِ ثبوتیہ کا مظہر ہے اور انسانِ الٰہی کا کسی دشمنِ خدا کو دیکھ کر تیوری بدل لینا صفاتِ ثبوتیہ کے مقابلے میں صفاتِ سلبیہ کا اظہار ہے اب سمجھئے آپ صفات کی بحث کہاں تک پہنچتی ہے یہ صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کی بحث یوں ہی کر رہا ہوں میں مکتبی بحث ہے دینیات دہرا رہا ہوں خدا جزائے خیر عطا فرمائے ان والدین کو جو اپنے بچوں کو شروعی میں یہ سبق سکھاتے ہیں خدا کا شکر ہے میں اس معاشرے میں پروان چڑھا جہاں ہم عمر تمام بچے جب عمر دو دھائی سال اور تین سال تھی تو تطلاتی ہوئی زبان سے صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ رٹا کرتے تھے ہاں اور اب بچے عام طور پر اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے گا ہم انگریزی کی بچوں کی نظمیں تو یاد ہوں گی بچوں کو مگر صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ یاد ہیں نہیں یاد ہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے ماں باپ کی ہے یا نہیں معاشرے کی ذمہ داری ہے یا نہیں یہ جو بچپن سے رٹایا جاتا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ممکن نہیں ہے کہ لفظ ہو اور اس کا اثر نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ علم ہو اور اس کا کوئی عملی ثمارہ نہ ہو یہ کئی روز سے عرص کر رہا ہوں ہر علمی یونٹ ہر معلومہ ہر ایک علم ہر ایک اطلاع ہر ایک انفرمیشن کوئی نہ کوئی عملی ثمارہ رکھتی ہے یہ بچپن میں اللہ اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اور یہ بچپن میں یا حسین سنیں ہمیں ناز ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے کسی عام ازادار کا جملہ ہے اور جب سے میں نے سنا ہے میں فخر کرتا ہوں اس قوم کا فرزند ہوں جس میں یہ شعور بیدار ہے ایک عام ازادار نے مجھ سے آکے کہا مولانا ہمارے بچے ماں باپ کا نام بعد میں یاد کرتے ہیں یا حسین پہلے یاد کرتے ہیں پہچانو کہ ہم کون ہیں خدا کی قسم ہمارے بچے ماں کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے باپ کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے حسین اور زینب حاجرکم علاللہ یہ مقام فخر ہے جنہیں یہ دوسیب نہیں آئے انہیں زیب دیتا ہے کہ ہمارے وجود پر حسد کریں اور اس کا بس ایک اثر دکھا دوں میں آپ کو آج بھی پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک دہشت پسندی ہے اور دہشتگردی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے بے امنی ہے بے چینی ہے خدا کی قسم آج تک کوئی ایک بھی حسین کا عزادار ظلم اور دہشتگردی کا داغ اس کے دامن پہ لگ نہیں سکا نہیں لگ سکا اور لگ بھی نہیں سکتا لگ بھی نہیں سکتا کیونکہ بچپن سے گہوارے سے ماں کی چھاتی سے جو دودھ ملتا ہے وہ دودھ وہ ہوتا ہے جو یا حسین یا حسین یا حسین کے ساتھ پروان چڑھتا ہے کیا مبارک دودھ ہیں ان ماںوں کے کیا مبارک وجود ہے ان ماںوں کا کیا مبارک وجود ہے ان گھرانوں کا جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے حسین جو بقول اللہ ماں اقبال جنہوں نے اپنے خون پاک سے سہرہ پر بھی نقش لکھا تو لا الہ الا اللہ کا نقش حسین کے مقابلے میں اب جو بھی آئے گا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے لا الہ حسین کا مقابلہ کرنا لا الہ کا مقابلہ کرنا ہے یہ یاد رکھئے گا خوب سوچ لیجئے سمجھ لیجئے تاریخ پڑھ لیجئے اور تاریخ وہ تاریخ پڑھئے جو قرآن کی روشنی میں لکھی گئی ہو اور اگر اب تک نہیں لکھی گئی کوئی مکمل تاریخ تو لکھنے کی کوشش کیجئے لکھنے کی کوشش کیجئے یہ بات میں نے غالباً پہلی مجلس میں ارز کی تھی لیکن پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی چونکہ ایک ساتھ کئی موضوعات ممبر پر سامنے آ جاتے ہیں بلکہ کئی موضوعات چھڑ جاتے ہیں گفتگو کی کیفیت ہی ہے کہ الحدیث ہو روش و جون گفتگو کہ بہت سے شعبے ہوتے ہیں بہت سے شاخیں ہوتی ہیں ایک اہم بات میں نے ارز کی تھی کہ جتنے علوم ہیں علوم اسلامیہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ بھی افسوس یہ ہے کہ اس میں عقل بشری کا دخل زیادہ ہو گیا اور برکات وحی کا دخل کم ہو گیا قرآن سے دور ہو گئے قرآن سے بہت دور ہو گئے بہت دور ہو چکے ہیں اگر قرآن سے دور نہ ہوئے ہوتے تو یہ سب تعصب نہ ہوتا لسانی تعصب نسلی تعصب علاقائی تعصب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی اہل زبان کو دوسرے اہل زبان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی علاقے کے انسان کو دوسرے علاقے کے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یہی شعور اگر بیدار ہو جائے تو ملک خدا کی شہریت حاصل ہو جائے ملک خدا جغرافیائی سرحدوں میں منقسم نہیں ہے ملک خدا جغرافیائی سرحدوں میں منقسم نہیں ہے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں ملک خدا کی تشریح کیجئے ملک خدا کی تشریح آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے آسان تو اس قدر ہے کہ ایک جملے میں سمجھ میں آسکتی ہے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے اور سمجھے ہوئے ہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد جہاں ترشیب نے ملک خدا کی طرف دعوت دینے والے ایک کے بعد ایک علماء کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے پروردگار ان تمام حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میرے باز طور سے میں جب اپنے برادر عزیز حجت اللہ السلام والمسلمین مولانا سیش شاہن شاہ نقوی صاحب کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں یہ آپ حضرات کے درمیان امانت ہے امام حسین کی ان کا بہت لحاظ کیجئے گا اور یہ تمام برادران جو یہاں تشریف فرمائے ہیں شاہن شاہ صاحب میں اچھی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جوانوں کے لئے میں خصوصے سے کہتا ہوں کہ ان کی باتوں کو سنیں سمجھیں اور علماء پر اپنا حکم نافذ نہ کریں علماء کے عوامر کی پابندی کریں اس لئے نہیں یہ سب آپ کی طرح انسان ہیں معصوم بھی نہیں ہے غیر معصوم ہیں مگر مکتب معصوم کے ترجمان ہیں مکتب معصوم کے ترجمان ہیں یہ سب خادم ہیں امام حسین کے خدمت گزار ہیں نوکر ہیں امام حسین کے آپ کا فرض ہے کہ انہیں قائد سمجھیں ان کا فرض ہے کہ یہ اپنے کو نوکر سمجھیں ہاں کہیں ایسا نہ ہو کردن کج ہو جائے غرور پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے خود کو کچھ سمجھیں خود کچھ نہ سمجھئے کہ آپ نے کو سوائے اس کے کہ دعا کرتے رہیے پروردگار مجھے امام حسین کا اچھا نوکر بنا دے معبود مجھے امام حسین کا سچا اچھا خاکسار خدمت گزار بنا دے بس لیکن امام حسین کے خدمت گزار ہی آپ کے قائد ہو سکتے ہیں امام حسین کے جو خدمت گزار ہیں یہی پورے عالم بشری کے قیادت انہی کا حصہ ہے انہی کا حصہ ہے اور آج نہیں کل کل نہیں پرسوں بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چاہے یا نہ چاہے پسند کرے یا پسند نہ کرے تمام عالم بشری بس ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا اور وہ پرچم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد برحال یہ باتیں ذہنِ عالی میں رہیں کہ مسلسل توحید کی گفتگو مسلسل اللہ کی گفتگو مسلسل صفاتِ ثبوتیا کی گفتگو مسلسل صفاتِ سلبیا کی گفتگو یہ محمد اور آلِ محمد کی گفتگو یہ کس لیے ہے تاکہ ہم توحید میں راسخ ہو جائیں تاکہ ہم حق اور باطل میں واقعاً فرق کرنے والا شعور پیدا کر لیں ہم کبھی باطل کے لیے راضی نہ ہوں کبھی حق سے ناراض نہ ہوں کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں کبھی حق کو سلام کرنے سے گریز نہ کریں کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں باطل سے کوئی راضی ہو سکتا ہے جب آپ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا سے کیوں کہتے ہیں پروردگار تو راضی ہو جا پروردگار تو راضی ہونے کے لیے لیکن دہرہ میار توحید کے خلاف ہے یہ بھی ایک جملہ یادہ کی عملی عملی اخلاق عملی کلمہ لا الہ الا اللہ کو گھول کے آب حیات کی طرح زندگی میں جاری و ساری کر دیجئے یہ کلمہ روشنائی سے لکھا ہوا کاغذ پر خوش کلمہ نہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ خود آب حیات ہے تو اسے اپنی زندگی کا اصلی جوہر بنا لیجئے جب کلمہ لا الہ الا اللہ زندگی کا اصلی جوہر ہوگا تو دیکھئے یہ زندگی کیسی فردوس بدامہ زندگی ہوگی کیسی بہشت سامہ زندگی ہوگی ہر گھر بہشت کا نمونہ ہوگا خدا کی قسم خدا کی قسم کلمہ لا الہ الا اللہ سے وابستہ تو ہوں بہت پہلے ایک مثال عرض کی تھی پھر عرض کر دیتا ہوں یہ مثالیں بار بار دہرانے کی ہیں آپ حضرات اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر اور کبھی نہیں سوچتے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر یہ شرک ہے کیا ہے شرک ہے یہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے سمجھ رہے ہیں حضرات ہاتھ میں کوڑا یا چھڑی لے کر شرک اور توحید کا سبق پڑھانے والے سنیں سنیں توحید کسے کہتے ہیں قرآن مجید آپ کو توحید کے کس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو آپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں اپنے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں اپنی گاڑھی کمائی کا نتیجہ سمجھتے ہیں کتنے ہیں دنیا میں محنت کرنے والے جو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا انہیں نہیں مل پاتا تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کی محنت ہی کافی نہیں ہے دولت کمانے کے لئے کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے اس لئے ہمیشہ اس لطیف و خبیر پر توقل ضروری ہے اس پر بھروسہ ضروری ہے خاص طور سے اہل ایمان کی بات ہے یہ مثال نہ دیجئے گا فلان کافر فلان مشرق فلان بدپرس فلان ملحد فلان دہریہ دیکھئے کتنا سرمایہ دار ہے ہاں وہ ہے سرمایہ دار آپ مومن ہیں آپ کی زندگی کا میعار کچھ اور ہے آپ کی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہے آپ کا معاملہ ہی الگ ہے آپ کا ریجسٹر الگ ہے آپ کا کھاتا الگ ہے اب اس سے زیادہ آسان لفظ مجھے معلوم نہیں ہے حبیبِ خدا ختمِ انبیاء معوازِ بلند صلی اللہ آپ اہلِ توحید ہیں اہلِ لا الہ الا اللہ آپ اہلِ لا الہ الا اللہ ہیں اس لئے آپ کی نظر ہر معاملے میں الگ ہونی چاہیے آپ اپنی اولاد کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کوئی امانت ہے اور اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ خدا کو جواب دینا ہے میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا اس کو بگاڑا یا بنایا اسے ہمارا بندہ بنایا یا ہمارے غیر کا بندہ بنا دیا ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی تم نے ادھر ادھر اپنے عیش و عشرت کے لیے صرف کیا اس بچے کی تربیت کے لیے صرف نہیں کیا یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے پر صرف کریں اس نیت سے کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے یہ بچہ اللہ نے دیا ہے ہم اللہ کے لیے یہ قرش کر رہے ہیں تو یہ عمل ہو جائے گا توحید کا نتیجہ اور اگر سوچیں گے یہ بیٹا میرا ہے یہ پیسہ میرا ہے میں اس پر خرش کر رہا ہوں یہ بیٹا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا تو یہ شرک ہے کفر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بات شرک اور کفر کا مہیار کیا ہے توحید اور شرک کا مہیار کیا ہے دولت جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے بیٹا کس نے دیا اللہ نے دیا اس لیے کہ مثال بالکل واضح ہے جیسے محنت کرنے والا بے پناہ محنت کرتا ہے لیکن جب تک لطف شامل نہ ہو اس وقت تک سرمایہ نصیب نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں اولاد کی آرزو رکھتے ہیں خوب کوششیں کرتے ہیں اولاد کے لیے لیکن بعض حضرات کو اولاد نصیب نہیں ہوتی یہاں بھی یہی ہے ماں باپ علتِ تاما نہیں ہیں حق سبحانہ وتعالیٰ کا لطف جب تک شامل نہ ہو اس کی رضا شامل نہ ہو اس کی مشیط شامل نہ ہو اولاد نہیں مل سکتی نہ دولت مل سکتی ہے امرِ الٰہی کے بغیر نہ اولاد مل سکتی ہے امرِ الٰہی کے بغیر اور اسی لیے قرآنِ مجید نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال یہ دھند اولاد اور یہ اولاد یہ حیاتِ دنیا کی زینت ہیں والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواباً و خیر عملہ اور تمہاری نیکیہ ہی اللہ کے نزدیک سزا وارث ثواب ہیں اور یہی سرمایے امید ہیں عمل کا لفظ ہے عمل و خیرن عملہ انسان اولاد سے امید نہ رکھے خدا سے امید رکھے اولاد سے امید رکھنا شرک ہے خدا سے امید رکھنا توحید اور واضح کر دوں اور واضح کر دوں اور واضح کر دوں واقعاً یہ ہمارے ہم محاورے میں داخل ہو گیا ہے اور ہم سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بچوں پر خرش کرتے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی فیس دیتے ہیں اور پھر سمجھاتے بھی رہتے ہیں دیکھوئے بیٹا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ پر خرش کر رہے ہیں ہمارا بڑھاپے کا خیال لکھئے گا ہر مرحلے پر یہ حسان جت آتے ہیں بچوں پر اور بچوں سے امید لگاتے ہیں اور واقعاً دل میں ان سے امید بھی لگی ہوتی ہے یہ سب شرک ہے سب شرک ہے یہ اللہ کے دی ہوئی ایک ودیعت ہے ایک امانت ہے یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو تو ہم اللہ کی خاطر تربیت کر رہے ہیں جب کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر تو عجر اللہ دے گا یا بیٹا کون دے گا عجر اللہ دے گا نا بیٹا نہیں دے گا عجر اسی لئے بہت سی مثالیں سیکڑوں ہزاروں مثالیں کہ بہت لائق ماں باپ کے بہت نالائق بچے نکلے باپ لائق ماں باپ بچے نالائق ماں باپ نے تعلیم میں تربیت میں کوئی کمی نہیں کی بظاہر اور جب بڑے ہوئے باپ ہسپٹل میں پڑا ہے کراچی میں بیٹا نیو یارک میں عائش کر رہا ہے ماں لاہور میں پڑی ہوئی ہے بیٹی جو ہے وہ لندن میں عائش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اب تو سلام کا دور ہی نہیں رہ گیا ہے ٹیلی فون بھی اٹھا کے ادھر سے یہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں وہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں ہائے ڈیڈی یہ کہہ رہے ہیں ہائے بیٹا سلوات پڑھ دیجئے محمد وارد ایک اور سلام آباد پڑھ دیجئے دونوں طرف کی ہائے عجیب ہائے ہیں اے نا یہ ہائے ہائے کیوں ہو رہی ہے خدا فراموشی حق فراموشی ہم اپنی عام زندگی میں اہلِ توحید نہیں رہ گئے رسمن نمازیں پڑھتے ہیں رسمن آزانیں ہوتی ہیں رسمن روزے رکھے جاتے ہیں رسمن حج پہ جاتے ہیں یا اسٹیٹس سیمبل کے طور پہ حج پہ چلے جاتے ہیں خدا کی خاطر انسانِ موحد کی انسانِ الہی کی ہر ساس خدا کی خاطر ہونی چاہیے مسکرائے تو خدا کے لئے تیوری پہ بل آئے تو خدا کے لئے یہ شان ہونی چاہیے یہ ہے معنی توحید کے یہ توحید کی شان ہمیں کہیں نہیں ملتی یہ توحید کی شان اگر کہیں ملتی ہے تو صرف محمد و آلِ محمد کے ثبوت کہاں تقوی میں نے ابھی عرض کیا تھا تقوی کے معنی کیا ہے اللہ کا لحاظ رکھنا اور پروردگار تمام علماء کو سلامت رکھیں ہمارے برادر عزیز القدر جناب عجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقری صاحب بھی تشریف فرمائیں انہوں نے تائید فرمائی تھی اب اگر غلط تائید کی تو ان کا دامن پکڑیے گا میں نے گریبان نہیں کہا ہے جتنا کہا اتا کیجئے گا گریبان نہ پکڑیے گا دامن پکڑیے گا انہوں نے کہا تقوی کے معنی در کے نہیں ہے تقوی کے معنی اللہ کا لحاظ رکھو لحاظ رکھو خیال رکھو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ایک جملہ ہے ظاہر ہے یہ جملہ یہ مضمون حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اور معصومین کے ارشادات ہی سے مقتباس ہے اقتباس ہے فرماتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کنیت خدا کے سامنے گناہ نہ کرو خدا کے محضر میں گناہ نہ کرو خدا کی آنکھوں کے سامنے گناہ نہ کرو خدا کی بارگاہ میں خدا کی بزم میں خدا کی مجلس میں خدا کے سامنے گناہ نہ کرو در محضر خدا گناہ نہ کنیت یہ جملہ کہاں سے آیا یہ جملہ اس کے پیچھے صفات سپوتیہ کا شعور بھی ہے صفات سلبیہ کا بھی صفات سلبیہ کیا ہے اللہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہے اللہ کسی جہت میں نہیں ہے اللہ کسی ایک محل میں نہیں ہے جب یہ سب معلوم ہوگا تب یقین حاصل ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور جب اللہ ہر جگہ ہے تو گویا ہم اللہ کی نظر میں ہر جگہ ہیں سو رہے ہوں تو جاگ رہے ہوں تو جنگ کی حالت میں ہوں تو سلح کے زمانے میں ہوں تو شہر میں ہوں سہرہ میں ہوں بہر و بر میں کہیں ہوں ہم اللہ کے حضور میں وہ صفات سلبیہ کا شعور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات یہ عالم سب محضر حق ہے تو وہ کہتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کنید اللہ کے محضر میں گناہ نہ کرو گناہ نہیں کریں گے تو کس بنا پر اس لیے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ رہے یہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہو برتا گیا ہو کہاں نظر آتا ہے لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں کتنا ہی ہوشمند انسان ہو کتنا ہی بردبار ہو کتنا ہی متحمل مزاج ہو کتنا ہی بڑا کلیجہ رکھتا ہو مگر وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیز و غضب اور تیش کی کیفیت میں پورا ایک وجود ایک کیفیت میں ہوتا ہے بہت مشکل ہے وہاں کوئی اور لحاظ پیدا کرنا سمجھ رہے ہیں بے پناہ غصہ ہو کسی کو غصہ غصے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے عام تو عام بشری کمزوریوں میں سے بے پناہ غصہ ہو تو انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے وہ کیا ہے سامنے والے کو بھول جاتا ہے کہو انہیں کس سے خطاب کر رہا ہے باپ سے خطاب ہے ماں سے خطاب ہے بھائی سے خطاب ہے دوست سے ہے دشمن سے ہے خود اپنی حیثیت حقیقت کیا ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے اگر تیش زیادہ ہو غصہ زیادہ ہو ہے نا اور اس کے حالات ہوتے ہیں اب میں بس ایک مثال دے کر گفتگو کو سمجھ دیتا ہوں جنگ کی حالت ہو جنگ کرنے والا بھی دریدہ دہن ہو گستاخ ہو نازیبہ کلمات کہہ چکا ہو ایسی کیفیت ہو کہ جسے ساری دنیا پیغمبر رحمت کہتی ہے اس پیغمبر رحمت نے بھی اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہو یہ بہت سمل کے جملہ کہا ہے غصے کا اظہار اپنی ناراضگی کا اظہار ذہن آپ کا پہنچ گیا اسی لئے تو ہمیں ناز ہے اسی لئے دنیا کو آپ پر حسد ہے خدا آپ کو اہلِ دنیا اور اہلِ باطل کی نظرِ بد سے بچائے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ ممبر سے کیا کہتے ہیں اور نیچے واہ واہ ہونے لگتی ہے ہماری تو سمجھے میں نہیں آتا تاریخ اسلام پڑھتے رہیے سمجھ میں آتا رہے گا قرآن پڑھتے رہیے سمجھ میں آتا رہے گا تاریخ اور تاریخ اسلام سے تاریخ قرآن سے تاریخ عصمت سے جدہ رہیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہیں نہیں جنگِ خندق کی بات کر رہا ہوں جنگِ احضاب جنگِ خندق لوگ کہتے ہیں میں جنگیں نہیں پڑھتا جی چاہتا ہے کبھی جنگ بھی پڑھ دوں آج وقت نہیں ہے پھر کسی روز انشاءاللہ اس جنگِ خندق اور جنگِ احضاب کی بڑی اہمیت ہے اس میں بڑے اسرار اور رموز اور شعون اور عجاز ہیں بہت پہلو ہیں بہت غور طلب ہے یہ جنگ اگر غور طلب نہ ہوتی تو قرآنِ مجید میں پورا سورہ اس جنگ کے نام پر منصوب نہ ہوتا جنگِ احضاب کے نام پر پورا سورہ ہے سورة ال احضاب جنگِ احضاب جنگِ خندق یہ جنگ وہ ہے کہ جب تمام باطل قوتیں اسلام کے مقابل میں متحد ہو گئی تھی آج بھی دنیا کی کچھ یہی صورتحال ہے اور کیا ٹھٹھول ہے کیا مزاق ہے ایک جگہ ایک فتنہ پیدا ہوا مٹھی بھر لوگوں نے سر اُبھارا اور اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سر جوڑا اور اس کے بعد کہا کہ ہم چالیس ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے پھر خبرائی ساٹھ ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے پھر خبرائی کے صاحب اس کا مقابلہ ساٹھ ملک مل کر کریں گے لیکن کوئی تیس سال لگیں گے جنگ سر کرنے میں کیا مزاق ہے کیا ٹھٹھول ہے کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ انسانوں بیدار ہو جاؤ ایسے حکمرانوں سے اظہار برات اور اظہار نفرت کرنا توحید کا اولین تقاضہ ہے ایسے انسانوں سے نفرت ایسے افراد سے بیزاری ایسے سربراہوں پر لانت مٹی بر لوگ چالیس بڑے ملک ساٹھ ملک مل کر مقابلہ کرنا ہمارے ہندوستان میں گاؤں دہات کے جو سائیکل رکشہ چلانے والے لوگ ہیں جو مکتب نہیں گئے اسکول نہیں گئے دستخط کرنا نہیں آتا وہ بھی خبر سنتے ہیں ٹی وی سے ریڈیو سے اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میں امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں کہیں کچھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ رکشہ پوننفس یہ سائیکل رکشہ چلانے والے جاہل اتنا رسوہ ہو جانے کے بعد تو کچھ غیرت کریں رسوائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور فریبکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اسمان سے تیاروں کے ذریعے سے اسلحے گرائے جا رہے ہیں تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے اسلحے اس طرح گرائے کے باطل ہی لے گیا اٹھا گیا کیا اچھی آپ کی ٹکنالوجی ہے ماشاءاللہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہیوسٹن کی لیب میں بیٹھ کر دور ترین ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں اور ناپ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں اور ہم نے کائنات کے سارے اور چھوڑ ادھر ادھر سب دیکھ لیا کہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ خدا ہے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کرد کدھر ہیں دائش کدھر ہیں موسیقی موسیقی کیا مزاق ہے یاد رہے کہ اہلِ توحید ایسے فریب میں نہیں آ سکتے ہیں دیکھئے نا کون کون فریب میں ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے میں جملہ کہتا ہوں اور اس جملے کا ذمہ دار میں ہوں جسے جی چاہے مجھے سزا دے ایسے فریب دینے والوں پر بھی لانت ان کا فریب کھانے والوں پر بھی لانت موسیقی میرے تطمیر اللہ حافظ میرے رسال يا رسول اللہ میرے حیدری يا رسول اللہ میرے حیدری يا رسول اللہ لباک یا حزید اس فریب کا پردہ یہی دو نعرے چاک کرتے ہیں یا علی حق کا نعرہ یا لبیک یا حسین اور آپ دیکھیں سب فریب میں مبتلا ہیں اگر کوئی مبتلا نہیں ہے تو کون وہ ایک ملک ہے ہمیں تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے مجھے ایک ہی ملک نظر آتا ہے آپ ہمیں دوبارہ یہاں زحمت دیں آنے کی یا زحمت نہ دیں ہمیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے ہمیں بس ایک ہمیں مجھے میں عقیل الغروی مجھے بس ایک ملک نظر آتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو اور وہ ہے اسلامی جمہوری ایران ایک ہی ہے رہبر ہمارا ایک ہی ہے رہبر اتفاق یہ ہے کہ ہمارا پہلا معصوم رہبر کا نام بھی علی تھا آج ہمارا غیر معصوم رہبر جو ہے نام اس کا بھی علی ہے اور دونوں ماہ پر چاہے علی خامے نہیں ہو یا علی سیستانی ہیں ایک ڈونوں علی محب کا محب برد چاہے محب برد بچ priorit پروردگار ہمارے سروں پر اور تمام عالم بشری پر تمام انسانوں پر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنی کا سایہ برقرار رکھے آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار رکھے آخر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کسی حکومت کے سربراہ تو ہیں نہیں کسی حکومت کے سربراہ نہیں ہیں نہ پریسیڈنٹ ہیں نہ پرائم منسٹر ہیں نہ کسی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں نہ کسی اسٹیٹ کے گورنر ہیں کچھ نہیں ہیں لیکن یو این کے سیکریٹری جنرل جنام بانکی مون صاحب نجف اشرف کی ان تاریخ گلیوں میں ان کی دست بوسی کے لیے تشریف لے گئے تھے کیوں گئے تھے بس ایک جملہ کہوں گا یہ سیاسی تقریر نہیں ہے یہ دینی مسائل ہیں یہ توحید کے باتیں یہ توحید کی باتیں سیستانی کون ہے دنیا کے کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے ملک خدا کا ایک اچھا شہری ہے ملک خدا کا ایک اچھا شہری ہے بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں آیت اللہ العزمان مرضے تقلید وہ سب اپنی جگہ ملک خدا کا ایک اچھا شہری ایک مقدس ایک متقی ایک اہل لا الہ الا اللہ ایک اہل محمد رسول اللہ ایک اہل علی ولی اللہ نام علی ہے نسب حسینی ہے آیت اللہ العزمان مرضے تقلید سید علی سیستانی حسینی انہ ساب آیت اللہ العزمان سید علی خام نے حسینی انہ ساب یہ بھی علی حسینی وہ بھی علی حسینی مہتم کی جگہ یہ بھی ہے علی کے مقابلے پر کوئی نام آیا تو وہ بھی بہت پرانا نام ہم کیا کریں خاموش ہمیں کرنا ہو تو نام بدل دو صلوات پہدے محمد و حالی اہلی لا الہ الا اللہ بنو تمہاری رگوں میں جو خون دوڑا ہے اس لہو کی موسیقی میں بھی لا الہ الا اللہ کی گونج ہے دل کے آہنگ پر بس ایک نغمہ ہو نغمہ لا الہ الا اللہ جب لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہوگا تو پھر نہ امریکہ نہ اسرائیل نہ مشرق نہ مغرب نہ زمین نہ آسمان بھروسہ صرف خدا پر ہوگا جو خالق زمین و آسمان سہارہ صرف محمد کا ہوگا مدد صرف علی کی ہوگی علی کی مدد کیوں ہوگی کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو یہ قوتیں عطا کی کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ علی کسی بھی حال میں اللہ کا لحاظ علی کی آنکھوں سے اجھل ہوتا ہی نہیں جنگ احزاب جنگ احزاب احزاب سے جدید احزاب تک پہنچ گیا تھا نا جدید احزاب یہ آج کیا ہے یہ چالیس ملک اور ساٹھ ملک کی کیا ہے احزاب ساری باطل طاقتیں اکھٹا ہو گئی ہیں کس لیے تاکہ مسلمانوں کو چیند کی نین سونے نہ دیں بس ایک ہی حدف ہے ون پوائنٹ پروگرام مسلمانوں کو چیند کی نین سونے نہ دو اور اتنا ستاؤ کہ یہ اللہ اللہ کہنا بھول جائیں منصوب آئیے سیاستدانوں سے لے کر اور سائنسدانوں تک میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے یہ تقریر ایک بہت بڑا سائنسدان اس عصر حاضر کا جو نوبل پرائز بھی فیزکس کا پا چکا ہے اسٹیون ہائنبرد اس نے گفتگو میں کہا یہ ایک سوق سب سے بڑی مشکل اسلام ہے میں نے خود سنا اسلام اس لیے کہ ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا خدا پر خدا پر گاڈ پر اللہ پر ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا اس لیے یہ اسلام اور مسلمان یہ سب سے بڑی مصیبت ہیں اپنی قیمت سمجھیں مسلمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھیں اس لیے پورا ایک منصوبہ ہے ساری دنیا ایک ساتھ کہ ان کے زبانوں پہ اب لا الہ الا اللہ نہ آنے پائے ایک دوسرے کو سکھا دو کہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کریں نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی نسلیں اللہ اکبر کے لفظ سے وحشت کریں گی نفرت کریں گی جیسے یہ اللہ اکبر سنیں گی بھاگیں گی نفرت کریں گی یہی اللہ اکبر کہہ کے میرے باپ کو قتل کیا گیا تھا یہی اللہ اکبر کہہ کے میری ماں کی عظمت لوٹی گئی تھی یہ سازش ہے منصوبہ ہے مگر خدا کے مقابلے پر کبھی کوئی منصوبہ نہ کامل ہوا ہے اور نہ ہوگا مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکری وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا آپ بھیجتے رہیے ڈرون اللہ والے گراتے رہیں گے کس طاقت پہ ایران نے گرا دیا یو ایس کا ڈرون کس طاقت پہ کس طاقت پہ سائنس کا ناز آپ کو ہے ٹکنالوجی کا غرور آپ کو ہے ہر چیز پر اجارتداری آپ کی ہے فقیر ملت جس کے پیسے بھی آپ نے چھیم رکھے ہیں اس کو روٹی کا نوالہ کھانے کا بھی حق نہیں ہے سنیں ہاتھوں میں کڑا اور چھڑی لے کر کلمہ پڑھوانے والے سنیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت دیکھنا ہو تو ایرانی جوانوں کو دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے باطل کو سر نگوں کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے جو محفوظ ہے تو کہاں امام خمینی کا جملہ تھا ہمیں تو جو کچھ ملا ہے آشورہ سے ملا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے آشورہ کی طاقت کیا ہے ابھی صبر کیجئے گا زب کیجئے گا اور معاف فرمائیں گے حضرات کے وقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مگر یہ بحثیں کہنے کی ہیں دیکھو سچی طاقت لا الہ الا اللہ کی کہاں ہیں ایران کے جوان معصوم نہیں ہیں سب غیر معصوم ہیں وہاں کے علماء کوئی معصوم نہیں سب غیر معصوم ہیں خامنی صاحب معصوم تھوڑی ہیں سیستانی صاحب معصوم نہیں غیر معصوم ہیں یہ غیر معصوم بھی اگر مکتب معصوم میں پرورش پاتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے اور پھر یہ یہ تو فقی ہیں عالم ہیں قرآن و حدیث کے سرمایے دار ہیں اس کے سرمایے سے استفادہ کرنے والے ہیں یہ جوانی ایرانی جوانی ان کی قوتوں کا اندازہ ہے آپ کو ان کے جوش ایمانی کا اندازہ ہے آپ کو ان کے اخلاص عمل کا اندازہ ہے آپ کو یہ جب یا حسین کہہ کر میدان میں نکلتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرستی ہیں لرستی ہیں یہ نتیجہ ہے صرف عشق خدا اور مودت اہل بیت مصطفی یہ یا علی یا علی کہنے والوں کی قوت ہے تو علی کی قوت کیا ہوگی یہ بچپن سے خدا ہماری ماں کو جزائے خیر دے جنہوں نے دودھ پلایا تو اس سینے سے جس پر یا حسین یا حسین کر کے ماتم کرتی ہیں اور انگلی پکڑ کے چلایا تو سکھایا یا علی یا علی کہہ کے چلا کرو بیٹا یا علی یا علی کہہ کے چلو ادھر بچے کو ٹھوکر لگی یا علی کون کس علی کو پکارتے ہیں ہم کس علی کو پکارتے ہیں ہم اس علی کو جسے خیبر میں مصطفی نے پکارا جسے خندق میں مصطفی نے پکارا اللہ کا وہ خالص اور مخلص اور مخلص بندہ خلوص کی قیفیت ہمیشہ اللہ سامنے رہے ہر عمل اللہ کی خاطر ہو غصے کی قیفیت تیش کی قیفیت آنے والا شقی اور لعین آتا ہے سب جانتے ہیں بس اب تقریر مکمل ہو جائے جملہ دورہ نہ رہ جائے اس لئے مکمل کر رہا ہوں خندق پار کرتا ہے اور للکارتا ہے مسلمانوں کو کہاں ہو تم تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا بہشت میں کوئی نہیں جانا چاہتا غازی کوئی نہیں بننا چاہتا شہید کوئی نہیں بننا چاہتا آؤ ہمارے سامنے آؤ اور قیفیت کیا تھی میں کچھ نہیں کہتا اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ اس طرح سر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور ذرا سا سر کو جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے پتہ نہیں یہ پرندے ہی تھے یا روحیں نکل کے پرندوں کی شکل میں بیٹھ گئیں انسانی روح کو شعراء پائر سے تشبیح بھی دیتے ہیں پائر روح کو پائر سے تشبیح بھی دیتے ہیں اور بہت سی مایتھولوجیز میں پائر جو ہے وہ روح انسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے تو یہ تاریخ نے لکھا کہ سر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ ذرا سی جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے اس لئے کہ دل میں یقین تھا کہ اگر ہم میدان میں گئے تو طائر روح اڑ جائے گا علامت یہ ایک علامتی حیات تھی یہ جو پوزیشن تھی سمبولک پوزیشن تھی تاکہ یا رسول اللہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس سر پہ طائر نہیں بیٹھے ہیں یہ ہمارے دل کا یقین ہے کہ ہم میدان میں گئے اور طائر روح اڑا اس لئے ہمیں بخش دیجئے حضور نے کہا کون ہے جو اس شقی کے سامنے جائے بغیز و غضب کی قیفیت یہ دیکھئے کہ حضور نے کہا من لہابل کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے کبھی تشریح میں کر چکا ہوں کہ حضور نے کتا کیوں کہا تھا یہ تشریح کر چکا ہوں اگر آپ حضرات کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی بات تو پھر کسی دن عرض کروں گا ہر مرتبہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے تین مرتبہ بٹھایا لیکن پھر آخیر میں حضرت ہی کو بھیجا حضرت کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا یا رسول اللہ بھیج رہے ہیں میدان جنگ میں تو اپنی تلوار دے دیجئے اپنا امامہ کیوں باندھ رہے ہیں جنگ احضاب رسول اللہ میدان میں بھیج رہے ہیں جنگ کے لئے اپنی تلوار دے دیجئے نیزہ دے دیجئے امامہ کس لئے اپنا دے رہے ہیں کہہیں تاکہ معلوم رہے کہ جنگ ہو یا سول ہمارا مکمل جانشین ہے تو مرتضی ہے خدا کی قراری ہے خلیری یا علیہ اللہ اکبلنتر صلوات اللہ امامہ سر مبارک پہ باندھا تلوار دی دعا کی بھیجا امیر الروم نے اسلام تشریف لے گئے اور اسے گفتگو ہوئی ضربتوں کی رد و بدل ہوئی اور حضرت نے ایک وار ایسا کاری کیا کہ وہ زمین پر آ گیا اب بس اتنا رہ گیا تھا کہ سر قلم کریں اس نے گستاخی کی اور علی پلٹ آئے گستاخی کی اور علی پلٹ آئے یہ کس لئے پلٹ آئے اللہ اللہ کا لحاظ علی کا خنجر بھی چلتا ہے تو خدا کی خاطر ایسا خالصانہ جب اتنی مخلصانہ ضرب ہوتی ہے تب پیغمبر خدا فرماتے ہیں ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین علی کی ایک ضربت روز خندق تمام انسانوں اور تمام جنوں کی عبادت سے افضل ہے افضل ہے بس گفتگو تمام ایسے علی کی ذریعت ایسے مخلص علی خالص علی مخلص علی ایسے علی یہ ولی کی ذریعت میں جو بھی ہوا لا جواب ہوا زینب کی کیا مخلص کیا خالصانہ قربانی اللہ طاقت باقی نہیں رہ گئی اب بس ایک دو جملوں سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا مدینے سے جب حضرت ابو عبداللہ تشریف لے چلے تو ساتھ میں اہل حرم کو لے کے چلے ساتھ میں زینب کو لے کے چلے اور اس کے بعد کچھ فاصلے پر جب پہنچے ہیں اس سفر حجرت میں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے دو بیٹوں کو لائے اور کہا حسین یہ بیٹے ساتھ جائیں گے اب یہ دونوں بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے نمائندے بھی ہیں اور بی بی زینب کے نمائندے بھی ہیں کربلا قافلہ پہنچا نو محرم آ گئی وہ زینب جس نے دو محرم کو غبار کربلا خاک کربلا سے اپنے بھائی کی لہو کی خوشبو محسوس کی تھی تو غش کر گئی تھی غش کر گئی تھی لیکن وہی زینب کسی اور کو نہیں اپنے دونوں بچوں کو شبے آشور آمادہ کر رہی ہے بیٹا کل مجھے سرخرو کر دینا بیٹا یہ حسین تمہارے بس مامو نہیں ہیں یہ حسین میرے بھائی نہیں ہیں یہ حسین فرزند رسول ہیں یہ حسین حجت خدا ہیں یہ حسین امام برحق ہیں یہ حسین خلیفت اللہ ہیں یہ حسین ملک خدا میں اللہ کا خلیفہ ہے حسین بیٹا صرف مامو نہ سمجھنا ان پہ جان نشار کرنا ہے کل شب بھر ہمارا سلام ہو کربلا کی ماں پر بس اب طاقت بالکل نہیں رہ گئی شب بھر بی بی نے بچوں کی تربیت کی بچوں کا حوصلہ بلند کیا صبح نمودار ہوئی سرکار سید شہدان نے نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد دشمن نے حملہ کیا حملہ اولا میں بہت سے انسار شہید ہوئے اس کے بعد دست بدست جنگ کا سلسلہ جاری ہوا جب انسار کا سلسلہ ختم ہو گیا عیزہ اور اقربہ کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک منزل وہ آئی کہ بی بی زینب کے دونوں بچے عون و محمد آقا حسین کے سامنے آنکھیں کھڑے ہو گئے ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے میدان کربلا کا نقشہ جن نگاہوں میں ہے وہ جانتے ہیں کیا کیفیت تھی پیچھے خیمہ ہے خیمے سے ذرا فاصلے پر ایک عالم نصب ہے اس عالم کے پھرہرے کے سائے میں حسین اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما ہے دو بچے آ کے سامنے کھڑے ہوئے پردے کے پیچھے ماں ہے سامنے بچے ہیں حسین کی گفتگو ماں سن رہی ہے بچے کہہ رہے ہیں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے آقا تعمل فرما رہے ہیں پیچھے سے آواز آئی بھائیہ مجھے سرخ روح ہونے کا موقع دو آجرکم علی اللہ مجھے آپ پڑھنے کی بلکل طاقت نہیں ہے خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے ہماری ماں میں ہماری بہنوں میں وہ تہذیب پیدا ہو جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت عشق خدا اور اطاعت امام کے جذبات کے ساتھ کر سکیں جناب اون و محمد کی مثالیں سامنے رکھیں جناب اون و محمد میدان میں گئے اور بے پناہ جنگ کی ابھی جنگ کا بظاہر سن و سال نہیں ہے جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے مگر اہل تاریخ نے لکھائے دونوں بچوں نے بہت سے عشقیہ کو تہے تیخ کیا لیکن جب دست بدست جنگ میں دونوں بچوں کو کوئی زیر نہ کر سکا تو ایک مرتبہ آواز دی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے یہ کوئی اور نہیں ہے بنی حاشم کے بچے ہیں اور اس کے بعد ہر طرف سے تلوار ہیں ہر طرف سے تیر ہر طرف سے نیزے پڑھنے لگے بچے زخمی ہونے لگے جسم سے لہو بہنے لگا اور پھر بچے ڈگ مگا کر زمین پر آئے وہی سے آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام حسین میدان کی طرف گئے اور حسین کے ساتھ جنابِ عباس ہیں اور جانے کے بعد دونوں بچوں کو لے کر خیمگاہ میں آئے جب بچوں کو میدان میں بھیجنا تھا تو زینب خیمگاہ پر درِ خیمہ پر پردے کے پیچھے کھڑی تھی جب بچوں کے لاشے آئے زینب درِ خیمہ پر موجود نہیں تھی حسین بچوں کو لائے زمین پہ لٹا دیا اور اس کے بعد نجفِ اشرف کے ایک عظیم المرتبت خطیب اور میرے برادرِ معظم مولانا ذو القدر رضوی صاحب کے استادِ عدب اللہ میں سید مہدی سوئی جل خطیب ایک فقیح بھی تھے خطیب بھی تھے ایک ذمہ دار مورخ اور عالم تھے بہت اچھے مدرس تھے انہوں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کرتے تھے کہتے تھے حسین کا اس دن انداز یہ تھا دونوں بچوں کے لاشوں کو لٹایا خود دونوں کے درمیان لیٹ گئے کبھی داہنے مڑتے تھے اور ان کا پیار کرتے تھے کبھی باہنے محمد کو پیار کرتے تھے کبھی اس بچے کو سینے سے لگایا کبھی اس بچے کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد آواز دی میری بہن زینب آو تمہاری قربانی قبول ہو گئی خدا تمہیں جزائے خیر دے تمہاری قربانی قبول ہو گئی محمد کو پیار کرتے تھے محمد کو پیار کرتے تھے محمد کو پیار کرتے تھے